کہ کسان جو ہیں دراصل کرشی قانون کے خلاف لگتاں گروت پردشن کر رہے لیکن اب یہ کسان لال قلعے کے اندر بھی داخل ہو چکے ہیں اور اپنا جھنڈا انہوں نے یہاں پر پھیرا دیا ہے تو اہم خبر لال قلعے سے یہ سیدھی تصویر ہے اور ابھی اس دوران راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا ہے دلی میں کسانوں کے بوال پر ہنسا کسی سمسے کا حل نہیں نقصان ہمارے دیش کا ہی ہوگا یہ کہنا ہے کانگرسان صدرہ راہل گاندھی کا آگے وہ لکھتے ہیں دیشت کے لیے کرشی بیرودی قانون واپس لو اپنی بات بھی کہہ دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہنسا کسی سمسے کا حل نہیں چوٹ کسی کو بھی لگے نقصان ہمارے دیش کا ہی ہوگا تو اس بیچ ان پردشن کاریوں کے ہنگامے کی بیچ اور اب یہ دوسرا ٹویٹ ہے گوٹنگمیر کا ہنسا اور عراجکتہ ہمیں کہیں تک نہیں لے جا سکتی میں سمی سے سمجھوتے کا سمان کرنے اور شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کرتا ہوں آج کے دن ایسا ہنگامہ ٹھیک نہیں بیجے پی سانسد گوٹنگمیر کا یہ ٹویٹ ہمیں کہیں لے کر نہیں جائے گی ذ heroes اس پر راہون گاندی اور گوٹنگمیر نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ کے ذریعے کہا گیا ہے کہ میں سمی سے سمجھوتے کا سمان کرنے اور شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کرتا ہوں آج کے دن ایسا کرنا ٹھیک نہیں تو راہل گاندی کو اتنگ امپیر کا یہ ٹویٹ اور اب یہ تصویریں لال کے لیے سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر اس وقت کسان جو ہے کافی بھاری سانکھیا میں پہنچ چکے ہیں بتا دیں آپ کو کہ کسان جو ہے لگا تار اپنی بیانگوں پر اڑے ہوئے تھے ایسی میں کئی سوال ہیں پردرشن کے نام پر آخر ہنگامہ کیوں آپ نے پردرشن کی بات کہی تھی ہنگامے کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا لیکن پردرشن کے نام پر یہ ہنگامہ کیوں یہ سب سے بڑا سوال دوسراہیم سوال یہ کہ کسانوں نے کیوں وعدہ توڑا کیونکہ وعدہ تھا تیرورٹ کے حساب سے ٹییکٹر ریلی نکالی جائے گی لیکن اپنا وعدہ توڑ کر یہ الگ الگ روٹ سے دلی میں انٹری کر گئے ایسے میں کسانوں نے اپنا وعدہ کیوں توڑا یہ بڑا سوال ہے کہ کسانوں نے کیوں توڑا اپنا وعدہ کیونکہ وعدے کے مطابق کسانوں کو اس روٹ پر نہیں آنا تھا وعدے کے مطابق کسانوں کو ہنسا نہیں کرنی تھی اور تیس راہم سوال یہ ہے کہ پردشن کے آر میں دلی میں بوال کہیں نہ کہیں جس ساجش کی آشن کا لگتار جتائی جا رہی ہے جا رہی تھی کہ دلی میں بوال کی آشن کا ہے اور آج پردشن کی آر میں دلی میں وہ بوال دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ دلی میں جگہ جگہ بیرکیٹنگ توڑ کر کسان دیرے دیرے آگے بڑھ رہے ہیں وہ سوال کو زخمی کر رہے ہیں پتھر بازی ہو رہی ہے بوال کی سیدھی سیدھی تصویر آ رہی ہے تو سوال یہی کہ کیا پردشن کی آر میں دلی میں بوال کرانا مقصد تھا تو بھاری سنکھے میں کسان لال کلے پر موجود ہے کسانوں نے کیوں توڑا اپنا وعدہ کسانوں نے کیوں توڑے نیم تو یہ سیدھی تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں دلی کے لال کلے سے لال کلے تک پردشن کاری پہنچ چکے ہیں لال کلے پردشن کاری داخل ہو چکے ہیں تو لگاتار تصویریں پل پل کیا آپ تک ہم دکھا رہے ہیں دیکھیں ان تصویروں میں بھاری سنکھے میں یہاں پر یہ لوگ موجود ہیں ہتیاروں کی بات کہی گئی تھی کہ نہیں لے کر رہیں گے لیکن ہتیار بھی ان کے ساتھ پاس نظر آ رہے ہیں تلواریں نظر آ رہی ہیں ان کے ساتھ اور بڑی سنکھے میں اس وقت تسان لال کلہ پریسر میں ڈٹے ہوئے ہیں تیر روٹ پر کسان ریلے نکالنے کی بات کہی گئی تھی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا لگاتار جگہ جگہ ہنگامہ ہوا جو روٹ تے تھا اسے چھوڑ کر کے ساتھ دوسرے روٹوں سے دلی میں داخل ہوئے اور لال کلہ پریسر میں فیلحال یہ پردشنکاری موجود ہے کافی سنکھا میں یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور لگاتار ہنگامہ جو ہے وہ چل رہا ہے یہاں پر تو اہم خبر اس وقت کی آپ کو ہم بتا رہے ہیں دیکھیں آپ ان تصویروں کو کہ کیسے اس وقت ہنگامہ جو ہے وہ برپا ہے دلی کی سڑکوں پر کیونکہ کسان جو ہے وہ راستہ بھٹک گئے ہیں کسان جو ہے وہ اپنا روٹ بھٹک گئے ہیں تو لگاتار اس طرح پولیس کے جوانوں اور جس طریقے سے پترکاروں پر بھی سرعام ٹریکٹر چرہنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے سانوں کی طرف سے اور کئی ریپورٹر ہمارے بھی ایسے ہیں جو بالبال بچے ہیں اپنا فرض لیکن حالکہ وہ نبھا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ فرض نبھا رہے ہیں لوگوں کی جان لینے کے ایسے شرمناک حرکت آخر یہ لوگ ہیں کون دو تصویریں آپ دیکھیں پہلی تصویر لالکلہ کیا آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کیونکہ لالکلہ پریسر میں اب یہ پردشنکاری بڑی سنکھے میں داخل ہو چکے ہیں دوسری تصویر آپ دیکھیں کہ پولیس انہیں روکنے کی کوشش میں آسو گیس کی گولے کا استعمال کرتی بھی یہاں پر نظر آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ پتھر بازی کی جا رہی ہے کئی پولیس کرمی یہاں پر گھائل ہوئے ہیں اس پتھر بازی میں تو یہ تصویریں بہت بھیابہ ہیں کیونکہ دلی کے حالات لگتار بگڑتے جا رہے ہیں ایسے وقت میں جب آج کے دن ہر کوئی گرطنتر دیوس منا رہا تھا اپنے وطن کے لیے ہر کوئی دعا کر رہا تھا کہ اے وطن وطن میرے عباد رہے تو میں جہاں رہوں جہاں میں یاد رہے تو لیکن ایسے وقت میں اپنے وطن کے اپنے دیش کی یہ تصویر بہت شرمناک ہے اور بہت افسوسناک بھی ہے کیونکہ آج کے دن کم سے کم آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا اتنے دن سے شانتی لگتار بنایا ہوئے تھے شانتی سے اندولن کر رہے تھے آپ لوگ اپنا آپ کی بات سنی جا رہی تھی سرکار لگتار باتچیت کے لیے آپ کو بلا رہی تھی 10 سے 11 دور کی باتچیت رہی اس کے باوجود آج کے دن جیسے آپ نے کہا آپ کو ٹریکٹر ریلی نکالنے تھی کسانوں کو پولیس نے سہمت ہی دی انومت ہی دی روٹر آپ کا حساب سے تیہ کیا گیا لیکن آج آپ نے اس بھروسی کو توڑا جو دلی پولیس نے سرکار نے آپ پر قائم کیا تھا کیونکہ آپ نے کہا کچھ اور اور آج آپ نے یہاں پر کیا کچھ اور تو دلی کے لال کے لئے علاقے تک میں پردرشنکاری جو ہے وہ فیلحال گھوس آئے ہیں تصویر ہے آپ کو ہم دکھا رہا دلی کے لال کے لئے کی جہاں پر پردرشنکاری اس وقت گھوس چکے ہیں بھاری سنکھا میں کسان سنگٹھن جو ہے اپنا روٹ بھول چکے ہیں اور جگہ جگہ اب ایسی ہی تصویریں سامنے آ رہی ہیں دلی کے چاہے ہم ناغلوے کی بات کریں ہم چاہے لال کے لئے کی بات کریں یہاں پر تو جگہ جگہ ایسی ہی تصویریں لگتار سامنے آ رہی ہیں پوری دلی سے آئی ٹیو کے پاس بھی لگتار ہنسہ کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں آئی ٹیو کی سرک پر بھی کسانوں کا ٹریکٹر بے کابو ہوتا نظر آیا اور صاف تصویریں پل پل کے ہم دکھا رہے ہیں کسانوں نے کیسے خود کی ہی گائیڈ لائن جو ہے اس کو توڑ دیا ہے کیونکہ کسان اس وقت بے کابو ہو گئے ہیں تو کسانوں نے خود ہی اپنی جو گائیڈ لائن تیہ کی تھی اس کو توڑ دیا ہے اور اس کے بعد اب ٹریکٹر ریلی کے دوران کسان بے کابو ہوتے ہوئے کسان نیتا کیوں نہیں نظر آ رہے سب سے بڑا سوال یہ ہے وہ کسان نیتا جب سرکار سے بات چیت ہوتی تھی اور جب سرکار پر آروپ لگانے ہوتے تھے جب کشی قانون کی بات کرنی ہوتی تھی سب سے آگیا جاتے تھے لیکن آج جب حالات اتنے خراب ہو چکے حالات اتنے بگڑ چکے تو ایسے میں سب سے بڑا ایک سوال یہ بھی ہے کہ آخر کسان نیتا جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آ رہے ان کی طرف سے کوئی اپیل کیوں نہیں کی جا رہی وہ لوگ ان لوگوں کے بیچ کیوں پہنچ کر انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا ہمیں شانتی سے سب کچھ کرنا تھا دیکھیں تصویر آپ دیکھیں کیسے پولیس کے ساتھ یہاں پر جھڑک ہوتی بھی بھاری سنگے میں پولیس والد موجود ہے لیکن کسان لگتار میں کابو ہوتے چلے جا رہے ہیں تو کششی قانون کے خلاف پیشے دو مہینے سے اندولن کر رہے ہیں یہ کسان اور آپ کو بتانے کہ کسانوں نے 26 جنوری یعنی کہ آج دلی کے سیماوں کے آس پاس سے ٹریکٹر ریلی نکالے جانے کا اعلان کیا تھا لیکن اس دوران کئی جگہوں پر پولیس اور کسانوں کے بیچ بڑھانت ہو گئی ہے پولیس کی طرف سے آسودیس کے گول ادھا آگے گئے ہیں آپ کو بتائیں ہم کہ کششی قانون کے خلاف پولیس نے آسودیس کا استعمال بھی کیا اتنا ہی پردشن کاری کسانوں نے آپ کو بتائیں کہ آئیٹیو علاقے میں ایک ڈیٹی سی بس میں بھی توڑ پوڑ کرنی شروع کر دی تو لگا تار حلا جوتے ان کی طرف سے بے قابو ہوتے چلے گئے جس کے بعد پولیس کو بھی میدان میں اترنا پڑا لاتھی چارچ کرنی پڑے دو تصویریں آپ کو ہمتیکار دیکھیں یہ ہے دلی بھائیابہ دلی کی تصویریں جہاں پر گاڑیوں کو توڑا جا رہا ہے جہاں پر پتھر بازی کی جا رہی ہے پولیس کرنی کو زخمی کیا جا رہا ہے کئی دوران ہمارے ساتھی بھی بال بال بچے ہیں جہاں پر کھل کر ریپورٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ پل پل کی اپ ڈیٹ آپ تک بھی پہنچا رہی ہیں تو زی اتر پردش اتر اکھر پر ایکسکروزیف تصویر آپ دیکھیں فلال کی لالکلہ کی تصویر جہاں لالکلہ پریسر میں اس وقت پردشنکاری بھاری سنکھا میں موجود ہے جٹے ہوئے ہیں کیونکہ لالکلہ پریسر میں پردشنکاری داخل ہو چکے ہیں